موسیقی 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 دے دو میرے وہ سیڈ کون تھا جو آپ کے وہ پکچر لے کے گیا اور آپ سے کارڈ بھی لیے اس نے اور آپ کی ویڈیو بنائی وہ اس کا نام ہے اکرم قریشی نام ہے آسف قریشی اکرم قریشی قیوم قریشی یہ مالک ہے اس حال کے اس حال کے انہوں نے آپ کی ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں سے کارڈ لیے اور کہا کہ آپ کو جو راشن دیں گے جی ہاں اس کے بعد جو وہ ظاہر نہیں ہوئی اور ان کے بندوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جب شیشہ ٹوٹا ہے شور شرابہ ہوا ہے تب مالک آیا میں نے کہا اب مالک کہاں سے آ گیا مالک نے پھر مالک کو اپنے شکایت کی مالک کیا مالک نے میرے پاس نہ مالک آیا نہ اس نے بات کی انہی نوکروں سے پتہ نہیں کیا بات کی کیا نہیں کی اور کار میں اسی ٹائم چڑھ کے بیٹھ کے چلا گیا اچھا کارڈ ابھی تک نہیں نہیں کارڈ بھی نہیں دیا نہ میرا موبائل دیا نہ پیسے دیا مجھے انصاف چاہیے میں بیواؤں میرا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کا آسرا نہیں یہ میرا بیٹا ساتھ تھا اور محلے کی حورتیں ساتھ تھے چھا تاں دٹھو ہوتے تاں پہ نی والدہ ساں گڑھو تے حال دے بیا ہو ٹھیک اچھا پیا کن تاں نی والدہ ساں چھا کے ہو ناں گاریوں جنو اچھا بیو چھا کے ہو بڑن پیا ہاں اچھا کارڈ نہ رینا نہ ceux صارث کرنے گیے مابیل و غرّ جب کو ڈینو لا کیا نام ہے اور کیا کہیں گے پہلی بات تو آپ کی والدہ کے بیان ہے اس پہ کوئی قریشی نامی شخص جو ہے اس نے زیادتی بھی کہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کیا گورنمنٹ سے آپ کے مطالبے ہیں بھائی جان میرا نام عبد الرشید ہے اور جو ہے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں کافی مہینوں سے برساتے ہوئی ہیں یہ سلاح وغیرہ ہیں ہمارے کام ڈاؤن لگے پڑے ہیں ہم گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں اس لیے پھر روزگاری کے لیے باہر جاتے ہیں گھر پہ تو امی بنا بتایا ایسے ہی کسی عورت کے ساتھ راشن کے لیے چلی گئی کسی نے سلاح دی کے چلو راشن لے آتے ہیں تو ایسے ہی امی راشن کے لیے چلی گئی چار پانچ عورتیں تو وہاں کوئی امران قریشی ہے کوئی یہ کامران قریشی ہے کوئی ایسے کر کے قریشیوں کا کوئی حال ہے کازی احمد روڈ پہ تو وہاں امی نے کوئی نائسی جمع کر آئے تھے تین چار دنوں سے پھر امی سے میں نے پوچھا کہاں گئی تھی بولے راشن کے لیے گئی تھی بولے کارڈ دے کے آئیوں اور چار پانچ دنوں کا انہوں نے بولا ہے فلانے دن پہ آگے راشن لے جانا اور اپنا نائسی بھی لے جانا تو اس دن امی گئی امی کے ساتھ میں نہیں کیا ایک عورت چلی گئی تو یہ کوئی گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے راشن مانگنے کی کوشش کیے تو وہ بندے نے کوئی بتمیزی کی یہ کارڈ نہیں دے رہا تھا وہ بتمیزی سے بات کی یہ گالیاں نکالی ہیں تو گالیاں نکالی تو امی کو ایسے راشن کا جانسہ دے کے ایسے ہی باتوں میں پسلا کے بتمیز جاتی کرنے کی کوشش کی کمرے میں پھر عورتوں نے شور مچا شیشے کو پتھر مارے جب شیشہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے ڈنڈے بھی اٹھا لیے کافی لوگوں نے امی بتا رہی تھی بولی تین چار وہاں ملازم تھے جنہوں نے ڈنڈے بھی اٹھا ہے میرے کو مارنے کی کوشش کی لیکن عورتوں کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں اٹھا پائے لیکن انہوں نے گالیاں بہت بترین گندی گالیاں دی ہیں ہماری درخواست ایس پی سے آئی جی سے پاکستان کے پرائم منسٹر سے جتنے بھی جج ہیں جو بھی ہماری مظلوم کی بات سننے والے ہماری ساروں سے گزارش ہے کہ ہم کو انصاف چاہیے ہم بہت گریب ہیں آپ کی سسٹر ہے یہ ناظرین یہ سسٹر کا یہ بھائی ہے تو ان سے ہم بات کریں گے کہ مزید یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام غلام فرید ہے میں مزوری کرتا ہوں تغاری گئی اس دن میری بہن گئی ہے کچھ لوتوں کے ساتھ جا کے کارڈ بارڈ وہاں پہ جا کے حال پہ بسم اللہ حال ہے پتہ نہیں کون سا ہے سکران روڈ ہے کازی امر روڈ پہ تو وہاں جا کے کارڈ بارڈ جمع کر آکے ہیں دوسرے دن یہ گئے ہیں وہاں پہ راشن کے لئے تو وہاں کے جو ورکہ رہے ہیں یا کوئی مالک ہیں پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے بات ہمارے کو جو بھی بتائی ہے ہم وہ ہی بتائیں گے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو مارا ہے اس کے کپڑے پڑے پھاڑے ہیں وہ کپڑے بھی ہمارے پاس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے مدد کی جائے ہمیں انصاب دیا جائے انہوں کا موبائل بھی چھنے کتنے سال ہوئے ہیں آپ کا بہنوئی فوتو ہے میرے بہنوئی کو تقریباً دس بارہ سال ہوگئے سر آٹھ سال ہوگئے یہ میری بہن موبائل چھین لیا ہے اس کے ساتھ ذاتی کی ہے اندر جب عورتوں نے شیشے ویشے توڑے انہوں کے تو اسی شعور دھپڑ میں انہوں نے اس میں سے ہاتھ نکال دیا تو یہ اندر سے بھاگ کے باہر آگئی تو اس نے جو بتایا ہے وہی ہے فی سبلہ باتے میں تو اس کے ساتھ نہیں تھا اپنی بہن کے ساتھ بس ہماری مدد کی جائے قانونی ہمارے کو تحفظ بھی دیا جائے تاکہ کل کو بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ کریں مہربانی کر کے جو ہو سکے ہماری مدد کی جائے ہمیں انصاف ملے بس یہ تھی کہانی آپ کا حوست عبدالوائید سرکار نس